نمسکار چواکت ہے آپ کا ڈی بی بھارتی سماچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ ورشاہ ورما سدھارت نگر جلے کی کشان ان دنوں مانسون کے روٹنے کی وجہ سے ہو رہی کم وارث سے پہلے سے پریشان ہے اس بیچ انہیں خاد کی دکت بھی شروع ہو گئی ہے کسانوں کو ان کے ضرورت کی خاد نہ ملنے کے پیچھے کی اصلی وجہ نیپال میں ہو رہی خاد کی تسکری ہے تھان اور گیوں کی بوائی کے سمیں سدھارت نگر جلے سے سٹے نیپال چھتر میں خاد کی تسکری بڑھ جاتی ہے بھارت نیپال سیما کے علی گڑوہ بی او پی کی وجہ گوری رامنگر شہد کئی گاؤں تسکروں کا ہف بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کھیپوں میں موٹر شائیکل اور سائیکل کے سہارے کھلی سیما کا فائدہ اٹھا کر یہ تسکر پگڑنڈیوں سے نیپال میں خاد کو آسانی سے پہنچا دیتے ہیں اور وہاں تھپ کر اسے اونچے داموں میں جرورت مندوں کو بیجتے ہیں حالانکہ بھارت نیپال کی سیما پرستانیہ پولیس خوفیہ ایجنسیوں کے علاوہ ایس ایس بی کے جبان تینات ہیں بابجود اس کے تسکری پر انکسر لگانا سمبب نہیں ہو پا رہا ہے سیما پر ہو رہی تسکری کو لے کر پولیس ادیچھک امیت کمار آنند نے کہا کہ کھولی سیما ہونے کی وجہ سے تسکر اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں حالانکہ پولیس اور انکسرکشا ایجنسیاں ان پر انکسر لگانے کا بھرپور پریاز کرتی ہیں اس میں جیسے سوچنا پرابت ہوتی ہے سمجھ سمجھ پر اس میں کاروائی کی جاتی ہے جو اس میں لوگ شامل ہیں ان کے ورد مقدمہ پنجھے کرتے ہیں کیونکہ انڈو نیپال بورڈر اوپن بورڈر ہیں تو اس کے اپنے چیلنجز ہیں جس پہ ہم کچھ لگانے کے لیے ہم لوگ لگاتار پریاز رات رہتے ہیں اس میں کوئی بھی سوچنا پرابت ہوتی ہے تو اس کے نوصر ہم لوگ جیسے کاروائے پونڈ کرتے ہیں دی پارما اور بی پارما کوسز میں اڈمیشن لے کر بنائیں اپنا کریئر میڈکل فیلڈ میں اڈمیشن کے لیے آج ہی آئیں آرے انسٹیٹیوٹ آف فارمسی سہ جنبا بافی روڈ رمبا پورڈ قردیاں صدھارت نگر دی پارما اور بی پارما کوسز میں اڈمیشن لے کر بنائیں اپنا کریئر میڈکل فیلڈ میں اڈمیشن کے لیے آج ہی آئیں آرے انسٹیٹیوٹ آف فارمسی سہ جنبہ بافی روڈ رموہ پورد کردیاں صدھارت نگر دی پارما اور بی پارما کوسز میں اڈمیشن لے کر بنائیں اپنا کریئر میڈکل فیلڈ میں اڈمیشن کے لیے آج ہی آئیں آرے انسٹیٹیوٹ آف پارمسی سہ جنبہ بافی روڈ رموہ پورد کردیاں صدھارت نگر دی پارما اور بی پارما کوسز میں اڈمیشن لے کر بنائیں اپنا کریئر میڈکل فیلڈ میں اڈمیشن کے لیے آج ہی آئیں آلے انسٹیٹیوٹ آف پامسی سہ جنبہ باپی روڈ رمہ پورڈ اردیان صدھات نگر اتفردیس کے ایودھیا میں بھی منایا گیا ناغ پنچمی کا پرب ایودھیا کے مندر کے مہنتوں نے بتایا کہ ناغ پنچمی کا پرب بہت ہی مہتپونڈ پرب ہوتا ہے اس دن ناغ دیفتا کو دودھ پلایا جاتا ہے ناغ کی پوجا کی جاتی ہے اور آج ہمارے مندروں میں بھی صبح کچھے چھنے کا پرشاد بھکتوں کو دیا گیا ہے سرابڑ مہا میں سب جی کی بھکتی کی جاتی ہے سرابڑ میں ہی ناغ پنچمی بھی پڑتی ہے ناغ پنچمی میں دودھ سے عوشیک کیا جاتا ہے اور ناغ پنچمی کے دن گاؤں میں لوگ گڑیا بنا کر پیٹتے ہیں اور گڑیا کا پرب ناغ پنچمی کو کہا جاتا ہے وہیں تیرث پروہت سماج کے مہامنتری راجیس پانڈے نے بتایا کہ ایوڈھیا میں ناغ پنچمی کا پربو منایا جا رہا ہے لوگ نئے گھاٹ سریو جی کے کنارے پر سیس ناغ افتار مندر میں ویسیس روپ سے سیس ناغ جنو اس سب دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے ناغ پنچمی کا مہتو ہے لچمڑ گھاٹ کی سری سیسا افتار مندر میں بھبیتہ کے ساتھ ناغ پنچمی کا پربو منایا جا رہا ہے دیکھئے پورا شرامن ماس بھگوان شنکر کی اپاسنا کا پرمک ماس ہے پورے شرامن ماس پورے ویشو میں بھگوان شنکر کی دیبی پوزہ کی جاتی ہے پرستیک مندروں میں بھگوان شنکر کا بشیش عبشیخ ہوتا ہے پنچ اور پنچمی کا بڑا مہاتم ہے پنچ جو نرنے کرتے ہیں وہ پنچہ ہیتی مان لیا جاتا ہے وہ سارے سدسیوں کی ایک نرنے موسیقی فروخہ بات کے امرت پور تھانا شیطر کے گاؤں نگلا حسان نواسی ہردوئی کوٹ میں تاریخ کرنے گیا تھا گھر باپس آتے سمیں وہ اپنی سسرال مانپور کے لیے چلا گیا اتنے میں پتنی پریتی کے دوارہ اپنے پتی پر حملہ بول دیا پتنی پریتی اور پتی میں چھے بر سے لگاتار منموٹاب چل رہا تھا وہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ جیونیاپن کر رہی تھی اسی کو لے کر اس کی پتنی پریتی نے اپنے پتی کے خلاف ہر دوئی فیملی کوٹ میں مقدمہ درج کیا تھا جس کی تاریخ کرنے کے لیے پتی سمیت اور پپو سرما گیا تھا سسرال میں سالے سسر ساس سالی نے جیجا کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا لگ بگ رات آٹھ بجے وہیں سواج پور کے آگے کناری کے پاس ایک بولیرو نے پیچھے سے ٹکر مار دی جس میں دامات سمیت اور پپو سرما نواسی نگلا حساس بائیک پر سبار تھے بولیرو سبار نے پیچھے سے ٹکر مار دی جس میں سمیت اور پپو سرما پتر سرویس کمار کی موقع پر ہی موت ہو گئی پریوار والوں کو سوچنا دی گئی پریوار والے موقع پر پہنچے جہاں پر سمیت اور پپو کی مرتی ہو چکی تھی سیام گھائے لوستھا میں پڑے ملے انہیں ایک نجی چکس سالے فروخ آباد میں بھرتی کرایا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے مرت سمیت چار بھائیوں میں دوسرے نمبر کا تھا ماں کانتی دیوی کا رو رو کر برا حال ہے اور ماں کانتی دیوی کا بتانا ہے کہ میرے لڑکے کو اس کے سسرال والوں نے بولیرو سے ہتیا کرا دی ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی پتنی پریتی پتی کی مرتی ہونے کے بعد بھی سسرال نہیں آئی تو اس کے کیا کارن تھا جو وہ اپنے مائکے میں ہی جیونے آپ نے کر رہی تھی ہمارے گاں مدر ہے گوال اچھا کل آپ کا لڑکا بلانے گیا تھا تاریخ کہاں کرنے کے لئے گیا تھا ہردوی تمہاری بہو کا کیا نام ہے آپ کے لڑکے کا کیا نام اچھا آپ کے لڑکے کے ساتھ میں کون تھا ساتھ مدرکات اچھا گاؤں کے ہی ہیں اچھا کیا ہوا کوئی مارپیٹ ہوئی تھی مارپیٹ ہوئی اچھا انہیں گاڑی گہ رہی کن کن لوگ انہیں گاڑی گہ رہی اس کے نام بتا جا رہا یہ بتاو ان کے ساتھ رالیوں کے کیا نام ہے ساتھ رالیوں کے کیا نام ہے جہاری جہاری سیامہ سیامہ کونہر کون ہے لڑکنی کی ماہ سالوں کا کیا نام ہے ٹی پارما اور بیفارما خوشز میں ایڈمیشن لے کر بنائے اپنا کریئر میڈکل فیلد میں ایڈمیشن کے لئے آج ہی آئے آرے انسٹی کیوٹ او فامیسی سہے جنبا مہ فی رود رموپور کوردیا صد identifier دی پارما اور بی فارما کوسز میں اڈمیشن لے کر بنائیں اپنا کریئر میڈکل فیلڈ میں اڈمیشن کے لیے آج ہی آئیں آرے انسٹیٹیوٹ آف فارمسی سہ جنبا بافی روڈ رموہ پورد کردیا سدھارت نگر دی پارما اور بی فارما کوسز میں اڈمیشن لے کر بنائیں اپنا کریئر میڈکل فیلڈ میں اڈمیشن کے لیے آج ہی آئیں آرے انسٹیٹیوٹ آف فارمسی سہ جنبا بافی روڈ رموہ پورد قردیہ سدھارت نگر دی پارما اور بی پارما کوسز میں اڈمیشن لے کر بنائیں اپنا کریئر میڈکل فیلڈ میں اڈمیشن کے لیے آج ہی آئیں آلے انسٹیٹیوٹ آف پارمسی سہ جنبہ بافی روڈ رموہ پورد قردیہ سدھارت نگر کاسگنج میں انسپیکٹر کی پتنی کی سندھگی پرستیتیوں میں گولی لگنے سے ہوئی موت تھانا پریشر میں موجود انسپیکٹر کے آواز میں گولی لگنے سے ہوئی موت انسپیکٹر بیبیک گپتہ کی پتنی آرتی گپتہ کی ہوئی موت سرکاری آباز میں انسپیکٹر کی پتنی کی موت سے پولیس بیبھاگ میں مچوہ ہڈ کمپ شکندر پور بیشے میں پرباری نرچک کے پد پر تینات ہے انسپیکٹر بیبیک گپتہ گھٹا کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے ایس پی بی جی ٹی ایس مورتی راغ اسکوائیڈ اور فورنسنگ ٹیم بھی موقع پر جانس میں جھٹی تھانا شکندر پور بیشے کے انسپیکٹر کے سرکاری آباز کا ہے ماملہ دیکھیں آج لگ بک پونے نو بجے ایک سوچنا ملی تھی کہ کازگنج جلے کی جو تھانا شکندر پور وائش ہے اس کے تھانا دیاکش پتنی تھانا دیاکش دیویت کمار دکتہ ان کی پتنی جو ہے آرتی ڈیتی پوروال ایک 315 بور ڈبانچے سے سوچنا ملتے ہی میرے دوارا اور باقی ان ادھکاری دوارا موقع موانا کی گئی ہے اس کے علاوہ ڈی ای جی رینج دیپک سہر بھی آئے تے اور موقع موانا کیا ہے ایس پی کو فالو کرتے ہوئے یہ ڈاک شپورڈ کو بلائے گیا پورنسک یونیٹ اور ان کی شادی ہو کے قریب سات سال ہوئی ہے تو اسی کے آدار پر ڈی ایم پٹی آلے کو بھی بلا کے انکویسٹ ریکوڈ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ کیونکہ ایک اوید تمانچہ ان کے گھر پر ملی ہے اور باقی انیا چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایسے چھو سکندر پور وائش ڈیویے کمار گکتا کو دورت ملنمبیت کیا گیا ہے اور باقی اگریم ریدک کاروائی کی جاری ہے ماں بھگبان دیوی ہوسپیٹل چوبیس گھنٹے ایمرجنسی اور تیادک شویداؤں سے یکتو پادا بہتر شواست کا پتہ ماں بھگبان دیوی ہوسپیٹل مینپوری چورہہا بجاج ایجنسی کے سامنے شکو حاباد چنپت فیروسابان ڈائریکٹر ڈاکٹر اے کے راجبورت اتفردیس کے آگرہ کے باٹر وقت سستطح اتیتی بن ہوتل میں ہری بول سیوہ شمیتی دوارہ ہریالی تیج مہن سب کا آئیو جن کیا گیا کارکرم میں مکھے اتیتی کے روپ میں شالینی مہیشوری ایبم پوچہ گپتا و سومن گویل رادہ کرشن کی مورتی کے آگے دیپ پرجلت کر کے کارکرم کی شروعات کی گئی ساتھ ہی کارکرم میں کچھ گیمز بغیرہ تمبولا کیٹ بوک ڈانس ساون کی گیت پنچو بٹی ایبم لکی ڈرو بھی نکالے گئے ہریالی تاج کلین دیپکا سرما چنی گئیں دواتی پرسکار موہینی سرما پنوطن سرما بجیتا چنی گئیں کارکرم مکھا گیا ہریالی تاج کارکرم میں آپ آئے ہیں کیسا لگ رہا ہے ہمارکن سرما کمیتی کی طرف سے بریالی تیچ کا سپار کرتا گیا ہے ہمیں سبی کا فاغت لگت رہو اسی بات میں ہی میں بتانا جاؤں گی یہ جو شاور مانس ہوتا ہے سب طرح بریالی رہتی ہے اور کسی ریش شکریہ بھارتی خور اتاپردیس کے آگرہ سے ہے مہلائیں ہو یا پرش سندر دیکھنے کے لیے وہ میک اپ کا سہارا لینے سے ہسکش آتے نہیں ہیں آپ صرف انٹرٹینمنٹ انڈرسٹریز کے لوگ ہی نہیں بلکہ عام لوگ بھی میک اپ آرٹسٹ سے اپنا میک اپ کرواتے ہیں اگر آپ کی میک اپ کرنے میں روچی ہے تو آپ اسی میں اپنا کریئر بنا سکتے ہیں کہنا تھا منگلوار کو دیالباگ روڈ ستتر ڈرم اینڈ ڈیجائر بیوٹی ایک ایڈمی کے دسوی ستھاپنا دیبس اور رمیہ 2022 پروسکار وطرد سمارو میں مکھے اتتی شیوانی آگروال کا سمارو کا شبارم ماں سرسوتی کے سمکش مکھے اتتی اجوال سانسکرٹک سیوہ سمیتی کی ادیقش شیوانی آگروال اگو ادھوک بھارتی پردیس سچیب منیس آگروال کارکرم سیوجک پدم سنگھ نے دیپ پرجلیت کر کیا دیشکہ ڈاکٹر رینو سنگھ نے کہا کہ دسوی ستھاپنا دیبس پر رمیہ 2022 سمان سمارو کے نئے دور نئی سوچ کے ساتھ آئے پریورتن کو شمانت کیا گیا ہے سروسیشٹ سیوجی کے لیے علو بی، الکہ اور اولی کو شمانت کیا گیا سروسیشٹ کارکارڈی سیوجی کے لیے بکاس اور کرن تنیجہ کو شمانت کیا گیا دیشکہ ڈیپ سنڈ رائز ڈیزائر اکیڈمی کو دس برس ہو گیا اور یہ سیلون کے روپ میں سنوات کی گئی تھی اور آج یہ کنسیٹیوٹ کے روپ میں یہ آگرہ میں سکھا کے چھتر میں بستار دے رہا ہے اور رینو کی جو کیس کی سنچانکہ ہے بہت اچھے سے بچوں کو یہاں پہ میک اپ کے چھتر میں سکھت کر رہی اور ان کا پریاس بہتی سارتک ہے یہاں سے بچے اچھی سکھت یہاں سے ہوں کا اور آل دہ بیٹ سب کو ہی سب سے بہت اچھا سکھتا رہے ہیں اچھا اور بہت اچھا سا ہی کریں اس پر کا سالین ہے مجھے تو دیش سے میں نے ابھی دیکھا سارے کیابنیٹس دیکھے سارے کیاٹیگریز دیکھے بہت ہی زیادہ اچھا اور بہت زیادہ سپیشیس ہے اور بہت ساری مجھا سنڈا رہا ہے کہ یہاں پہ فیسیلٹیز کی بہت ہے میک اپ کے لئے تو مہم کو آل دہ بیسٹ موسیقی راجستان کے الور رامگڑ سی ایچ سی پر ڈیوٹی پر کاریت نرسنگ ادھکاری گریٹ سیکنڈ مہلا کو تھگوں نے لوٹری کا جھانسہ دے کر پنجاب نیشنل بینک میں سرکاری خاتے سے اڑایا سولہ لاکھ روپیہ پیڈت نرسنگ سٹاپ مہلا مکیز دیوی نے بتایا کہ دو برسوں سے رامگڑ قسمے میں کرائے کے مکان پر اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں پی این بی بینک میں میری سیلری ریگولر آتی ہے لیکن میڈیکل کی وجہ سے چار سال کی آدھی سیلری رکھی ہوئی تھی جو میڈیکل پر کاغذی کاریوائی پوری کرنے کے بعد ایک ساتھ میرے خاتے میں سترہ لاکھ روپے آئے تھے میرے بیٹے کے وارڈ سیپ پر پچیس لاکھ کی لوٹری نکلنے کا میسج آیا میرے بیٹے دوارہ لوٹری کا میسج آنے والے موبائل نمبر پر بات کی گئی انہوں نے کہا کہ یدی آپ کو لوٹری کے پیسے پرابط کرنے ہے تو کچھ فورملٹی پوری کرنی ہوگی فورملٹی کے نام پر تھگوں نے بارہ ہزار دو سو روپے خاتے میں ڈلواد لیے دھیرے دھیرے کر تھگوں نے جہاں سے ملے کر لوٹری کے نام پر سولہ لاکھ روپے خاتے میں ڈلوا لیے ریڈت نے تھگوں کے نام رامگر تھانے پر ریپورٹ درج کر آئی ہے ریپورٹ کے آدھار پر پولیس نے معاملات درج کر لیا ہے ہماری سرکاری ہسپیٹل میں ملنیر سے سریمتی مکش دی انہوں نے درج کروایا کہ ان کے بیٹے کے وارسط پر جو چھوٹا ہے کے بی سی کے نام سے لاتری کھلنے کے نام سے کوئی میشی جائے تھا وارسط میں سے اور انہوں نے اس کو کلک کیا اور وہ کہے کہ پچاس پچیس لاکھ لاتری کھلنے اور پیسے جمع کرواتے رہے تو ان کی دوارہ کافی پیسے جمع کرواتا ہے سر میں مکشی عدو نرس گریڈ سیکنڈ پر ہسپیٹل رامگڑ میں کام کرتی ہوں اور جب میں گھر پہ گئی تو میرے بچے کے موبائل پر ایک وارسط پر میں سے جایا تھا کہ آپ لکھی ویجیتا ہو کے ویسی کے چینل پر آپ کو یہ وارسط پر چلاتے ہونا تو کے ویسی پر آپ کو لکھی درا دی جائے جس میں تیس لاکھ کیس دیا جائے گا پچیس لاکھ کا کیس تھا سور سر دیکھتی رہیے ڈی بھی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر ماں بھگوان دیوی ہسپیٹل چوبیس گھنٹے ایمرجنسی اور تیادک شویداؤں سے یکتو پادا وہتر شواست کا پتا ماں بھگوان دیوی ہسپیٹل مینپوری چورہہا بجاج ایجنسی کے سامنے شکو حاباد جنپت فیروسا ڈائریکٹر ڈاکٹر ایکی راجبود موسیقی 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 موسیقی